بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک نوجوان اپنے بڑھے ماں باپ کے ساتھ کسی مہنگے ہوتل میں کھانا کھانے گیا ماں باپ تو نہیں چاہتے تھے لیکن بیٹے کی خواہش تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو کسی اچھے ہوتل میں کھانا کھلائے لہٰذا جیسے ہی اسے تنخواہ ملی وہ اپنے ماں باپ کو لے کر ہوتل گیا اس کے باپ کو ریشے کی بیماری تھی اور اس کا جسم ہر وقت کامتا رہتا تھا اور ضعیف ماں کو آنکھوں سے کم دکھائی دیتا تھا یہ شخص اپنی خستہ حالی اور ماں باپ کے ہمراہ جب ہوتل میں داخل ہوا تو وہاں پر موجود امیر لوگوں نے سر سے پاؤں تک ان تینوں کو اچھیب و غریب نظروں سے دیکھا جیسے وہ یہاں پر ولتی سے آ گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے بیٹا ماں باپ کے درمیان میں پیٹ گیا وہ ایک نوالہ اپنی ضعیف ماں کے موں میں ڈالتا اور دوسرا نوالہ اپنے والد کے موں میں کھانے کے دوران رشے کی بیماری کی وجہ سے باپ کا چہرہ ہل جاتا اور روٹی کے ذرے باپ کے چہرے اور کپڑوں پر گر جاتے اور یہی ماں کے ساتھ بھی تھا کیونکہ اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں تھیں وہ جیسے ہی ماں کے پاس نوالہ لے کے جاتا تو ماں انجانے میں ادھر ادھر دیکھتی اور نوالہ اس کے موں پر لگ جاتا اور کپڑوں پر گر جاتا ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں نے پہلے تو انہیں حقیر نگاہوں سے دیکھا اور پھر مو چڑھانے لگے کہ کھانے کی بھی تمیز نہیں ہے اور اس جگہ پر آ گئے ہیں بیٹا اپنے ماں باپ کی بیماری اور مجبوری لے کر آنکھوں میں آنسو چھپائے اور چہرے پر مسکراہت سجائے اس محول کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک عبادت سمجھتے ہوئے اپنے ماں باپ کو کھانا کھلا رہا تھا کھانا کھلانے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ واش ویسن کے پاس لے گیا وہاں اپنے ہاتھ سے اس نے اپنے ماں باپ کا چہرہ صاف کیا ان کے کپڑے صاف کیے اور پھر چہرے پر مسکراہت لیے اپنے ماں باپ کو باہر لے جانے لگا جب وہ انہیں سہارہ دیتے ہوئے باہر کی جانب جانے لگا تو پیچھے سے ہوتل کے منیجر نے آواز دی اور کہا بیٹے تم یہاں پر ہم سب کے لیے ایک قیمتی چیز لائے ہو تم ہم سب کے لیے ایک قیمتی چیز یہاں پر چھوڑے جا رہے ہو اس نوجوان نے حیران ہو کر پلٹ کر دیکھا کہ کیا چیز منیجر اپنی اینک اتار کر آنسو پوچھتے ہوئے بولا کہ تم نوجوان بچوں کے لیے ایک سبت چھوڑ کے جا رہے ہو اور بڑھے ماں باپ کے لیے ایک امید اللہ تعالیٰ جن کے ضعیف ماں باپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کے ساتھ رکھے اور جن کے ماں باپ وقت پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین سمع آمین اپنی ہوسٹ لجمہ شاکر کو اجازت دیجئے گا لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ